دوستو فلائنگ ٹی وی پر خوش آمدید دوستو دنیا کے سفر میں ہماری نئی منزل بریازم افریقہ کے جنوبی حصے میں واقعہ ایک ملک لیسو ٹو ہے یہ دنیا کی ان تین ریاستوں میں سے ایک ہے جو چاروں طرف سے صرف ایک ملک کے اندر گرے ہوئے ہیں افریقہ میں کل سولہ ایسے ممالک ہیں جو مکمل طور پر لینڈ لوگڈ ہیں جن میں لیسو ٹو بھی شامل ہے یہ ملک باسو ٹو لینڈ کے نام سے بھی پکارا جاتا ہے سو ٹو یہاں کی اوفیشل زبان ہے لیسو ٹو سو ٹو زبان کا لفظ ہے جس کا لفظی مطلب سو ٹو زبان بولنے والوں کی اماجگاہ بنتا ہے اس ملک کا شمار افریقہ کے انتہائی غریب اور پسماندہ ممالک میں ہوتا ہے کل آبادی کے چالیس فیصد لوگ غربت کی سطح سے نیچے زندگی گزارنے پر مجبور ہیں افریقہ کے دوسرے ممالک کی بنسبت لیسو ٹو میں شرع تعلیم کافی زیادہ ہے یہاں پر شرع تعلیم پچھتر فیصد ہے اس ملک کی آبادی کا ایک بڑا حصہ بیرون ملک کام کرتا ہے یہی وجہ ہے کہ لیسو ٹو کی ترسیلات زر میں غیر ملکی آمدنی کا بڑا کردار ہے یہاں کی خواتین کی ایک بڑی تعداد غربت اور بے روزگاری کی وجہ سے مشکت طلب کام کرنے پر مجبور ہے لیسو ٹو کی آبادی کا ایک بڑا حصہ زراد کے شعبے سے منسلک ہے اس ملک کو عام طور پر آسمان کی سلطنت کے نام سے بھی پکارا جاتا ہے جس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ اس ملک کا اسی فیصد سے زائد رقبہ پانچ ہزار فٹ کی بلندی سے اوپر واقع ہے یہ دنیا کا وائد ملک ہے جس کا سو فیصد رقبہ تین ہزار فٹ کی بلندی سے اوپر واقع ہے آئینی طور پر یہ دنیا کا تیسرا ملک ہے جہاں پر شائع نظام رائج ہے اپنی ضروریات کی نوے فیصد خرد و نوش یہ ملک جنوبی افریقہ سے درامت کرتا ہے یہ ریکی تجارت اور دریافت یہاں کا سب سے بڑا کاروبار ہے اس ملک کی سراد کی لمبائی ایک ہزار ایک سو چھے کلومیٹر ہے لیسوٹو کا کل رقبہ تیس ہزار مربع کلومیٹر اور آبادی تقریباً بیس لاکھ افراد پر مشتمل ہے ملک کی آبادی کے پچھتر فیصد لوگ دھئی علاقوں اور پچیس فیصد لوگ شہری علاقوں میں آباد ہیں لیسوٹو کی آبادی کا ایک بڑا حصہ ایچائی وی ایڈز کا شکار ہے کل آبادی کے تیس فیصد لوگ ایڈز کا شکار ہے اس ملک میں کسی شخص کی آخری رسومات اور شادی بیعہ بہت مہنگے پڑتے ہیں کسی شخص کے مرنے پر بڑی بڑی دعوتیں کی جاتی ہیں علاقسم کے کھانے پکائے جاتی ہیں مہمانوں کی خوب آؤ وگت کی جاتی ہے لیسوٹو میں شراب اور چائے بہت زیادہ شوک سے پیے جانے والے مشروب ہیں یہاں کا ایک عام آدمی سالانہ اوست سات لیٹر تک شراب پی جاتا ہے اس ملک کا شمار دنیا کے غیر ترقی یافتہ ترین ممالک میں ہوتے ہیں دہاتی علاقوں میں رہنے والے چھوٹی چھوٹی جھومپڑیوں میں رہتے ہیں جنہیں مقامی زبان میں رونا ڈیولز بولا جاتے ہیں جھومپڑیوں کی تعمیر مٹی اور پتھروں سے کی جاتی ہے جن کی چھت کے اوپر گاس ڈال کر کور کیا جاتے ہیں اس ملک میں گاڑی رکھنا امیر لوگوں کا شوق سمجھا جاتے ہیں لیسو ٹو میں ایک لاکھ تئیس ہزار گاڑیاں موجود ہیں ہر ایک ہزار افراد میں سے صرف پینسٹ لوگوں کو گاڑی دستیاب ہے لیسو ٹو میں پانچ ہزار نو سو چالیس کلومیٹر روڈز پکے ہیں جبکہ یہاں پر موجود کل ائرپورٹس کی تعداد چوبیس ہے جن میں سے تین ائرپورٹ پکے ہیں یہاں کی ایک عورت زندگی میں اوست پہلا بچہ بائیس سال کی عمر میں پیدا کرتی ہے جبکہ ایک عورت زندگی میں اوست تین بچے پیدا کرتی ہے ملکی آبادی کے پندرہ فیصد لوگ ایسے ہیں جنہیں بمشکل ایک وقت کا کھانا بھی نہیں ملتا ایڈز، بھوک، تپے دکھ اور دوسری کئی خطرناک بیماریوں کی وجہ سے یہاں کی لوگوں میں اوست عمر بہت کم پائی جاتی ہے یہاں پر ایک شخص کی اوست عمر چھالیس سال ہے دوہزار سولہ کو اس ملک نے شدید ترین خوشک سالی کا سامنا کیا پچھلے چالیس سال میں یہ شدید ترین خوشک سالی تھی اس وقت لوگوں کو ایک وقت کا کھانا بمشکل ملتا تھا اور پانی کی تلاش کے لیے لیسوٹو کے رہنے والوں کو کئی کلومیٹر تک پیدل چلنا پڑتا تھا سوٹو زبان کا شمار افریقہ کی ان چند زبانوں میں ہوتا ہے جن میں سب سے پہلے لکھنے کا رواج شروع ہوا لیسوٹو کا دارالحکومت اور سب سے بڑا شہر ماسیرو ہے ماسیرو شہر دریائے کیلیڈن کے کنارے واقع ہے ماسیرو کا لفظی مطلب سرخ ریت کے پتھر بنتا ہے ماسیرو سے قریب ترین ساؤتھ افریقہ کا دارالحکومت پریٹوریا ہے اس ملک میں سب سے زیادہ شوک سے کھیلا جانے والا کھیل سوکر ہے لیسوٹو میں سال کے تقریباً تین سو دن تک سورج نکلتا ہے جبکہ یہاں پر سردیاں انتہائی شدید ترین ہوتی ہیں یہاں کے لوگوں کا ہسکافتی لباس ہول کا بنا ہوا کمبل ہے جو انہیں سردی سے بچاتا ہے لیسوٹو میں 23,125 مربع کلومیٹر زمین زرعی ہے جو کل ملکی رقمے کا 76 فیصد بنتی ہے جبکہ صرف 84 مربع کلومیٹر پر جنگلات موجود ہیں جو کل ملکی رقمے کا اشاریہ 3 فیصد بنتا ہے درختوں کی کٹائی اور شدید بارشیں ہونے کی وجہ سے یہاں کی زمین کو بہت زیادہ کٹاؤ کا سامنے ہے اس ملک کی کرنسی لیسوٹو لوٹی ہے ایک لوٹی پاکستانی 11 روپے اور انڈین 5 روپے کے برابر ہے یہاں پر افرات زر کی شرعہ 2.7 فیصد ہے لیسوٹو میں آخری دفعہ کسی شخص کو 1984 میں پھانسی دی گئی یہاں پر بے روزگاری کی شرعہ 28 فیصد ہے اس ملک کا سب سے بڑا مذہب عیسائی ہے 68 فیصد لوگوں کا تعلق عیسائی مذہب سے ہے جبکہ دیگر افراد کا تعلق مقامی مذہب سے ہے لیسوٹو میں ہر سال 48,000 نئے بچے پیدا ہوتے ہیں جبکہ 28,000 لوگ موت کا شکار ہوتے ہیں یہاں پر ایک شخص مہانہ اوہست پانچ سیکریٹ پی جاتا ہے اس ملک میں عورتوں کو پہلی دفعہ 1965 کو ووٹ ڈالنے کا حق دیا گیا ملک کا سب سے بڑا نسلی گروہ لیسوٹو ہے کل آبادی کے 98 فیصد لوگ لیسوٹو نسل سے تعلق رکھتے ہیں اس ملک میں 200 ملین سال پرانے ڈائنو سارز کے آثار ملے ہیں لیسوٹو کی ٹیکسٹائل انڈسٹری کا شمار افریقہ کی بڑی انڈسٹریز میں ہوتے ہیں یہاں کی 80 فیصد ٹیکسٹائل مصنوعات امریکہ کو برامت کی جاتی ہیں اس ملک کی بجلی کی 100 فیصد ضروریات ہیڈرو الیکٹرک سے پوری کی جاتی ہے دنیا کا خطرناک ترین رانوے بھی اس ملک میں واقع ہے اس رانوے سے اترنے کے لیے جہاز کو ایک ازار نو سو اٹھ سٹھ فٹ کی بلندی سے پرواز کرنا ہوتی ہے اٹھارہ سو انتر کو پہلی دفعہ برطانیہ نے اس ملک کو اپنے کالونیکل نظام کا حصہ بنایا جو کہ 1966 اس ملک کی آزادی تک قائم رہا لیسوٹو نے 14 اکتوبر 1966 کو برطانیہ سے آزادی حاصل کی بیف یہاں پر بہت زیادہ شوک سے کھایا جاتے ہیں جبکہ بیڑ بکری اور چکن ناشتے میں کھائے جاتے ہیں انگلیش کالونی رہنے کی وجہ سے یہاں پر انگلیش کانون رائے جیم لیسوٹو کے جنڈے میں نیلا سفید سبز اور کالا رنگ شامل ہیں یہ جنڈا 4 اکتوبر 2006 کو لیسوٹو کے 40 یوم ازادی کے موقع پر اپنایا گیا یہ ملک یونائٹیڈ نیشنز کومن ویلت آف نیشنز اور افریقن نیشنز کا رکن ملک ہے یہاں پر 349 مختلف اقسام کے پرندے جن میں سے 10 ایسی اقسام ہیں جو دنیا میں کہیں بھی نہیں پائے جاتے اور 60 مختلف اقسام کے ممالیہ لیسوٹو میں پائے جاتے ہیں اس ملک میں گاڑی بائیں ہاتھ پر چلائی جاتی ہے لیسوٹو کا ڈائلنگ کورڈ پلاس 226 ہے دوستو آج کی میری یہ ویڈیو افریقن ملک لیسوٹو کے بارے میں تھی امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آپ اس ویڈیو کو فیس بک ٹوٹر اور ویٹس ایپ پر اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنے کے علاوہ چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ یوٹیوب پر ہمارا چینل فلائنگ ٹی وی سبسکرائب کر لیں اور ساتھ دیا گیا گینٹی کا بٹن دبا دیں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفکیشن ملتا رہے شکریہ